موسیقی 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 باطن کو سمجھنے کے لیے ذرا بندے کندر جھاکنا پڑتا ہے بندے کندر جھاکنے کے لیے اس کی تقریریں اس کی تہجیریں اس کے خیالات کو سمجھنا پڑتا ہے اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ میں نے بڑے سے بڑے رائٹر سے پوچھا جس نے کہا جاتا کہ ہمارے میں کوئی بات کریں میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کیونکہ یہ لوگ آف بارات میں لکھتے ہیں اور کنفیجنٹ حیلاتے ہیں اس لیے میں نام لے رہا ہوں یہ ڈاکٹر مبارک علی سے لے کر نجم شہی تاکر یہ تمام کے تمام حضرات یہ ایک لمبی فیرست ہے جو کہا جاتا کے بارے میں آپ نے وین کے مطابق میں کہوں گا چلی آپ نے اپنی جڑے کندار کو نہیں کہتا ہوں کہ داری نکالتے ہیں میں نے جب ان سے پوچھا کہ یار مجھے بالکل ایمانداری سے بلا تو کر لو حضرات ان نے کہا جاتا تکریریں پڑھی سو فیصد کا جواب تھا بھائی ایک دو تقریریں پڑھ دیئے بس وہی گھر ہے گھرست پڑھ دیئے آگے پیچھے کچھ نہیں بھائی بات ایک بڑی موٹی سی سمجھنے کی یہ ہے کہ جس طرح زندگی کا ایک ارتقاء ہے جس طرح انسان کا ایک ارتقاء ہوتا ہے اس طرح ان لیڈروں کا بھی ایک ارتقاء تھا اب جب تک آپ بندے کی شروع سے لے کر آخر تک تحجیریں تقریریں اور اس کے خیالات کو پوری طرح نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے اس کے اندر آپ نہیں جھانتے اس وقت تک آپ اس کی تعلیمات کو نہ سمجھکتے نہ اس کی روح سے واقع ہو سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیس کر رہا تھا کہ اس کو بھی سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ یہ ایک ارتقاءی عمل ہے وہ جو علامہ اقبال نے ایک اسٹیکشن میں کہا ہے کہ life is a series of death یہ بات سمجھنے والی ہے کہ life is a series of death آپ کی شخصیت کال لٹھی وہ مر چکی آر اس میں ایک نئی شخصیت نے دنم لے لیا انا میں اقبال بھی ہندو افتاں ہمارا وطنیت کے شاعر تھے آخر میں وہ مبسر قرآن اور تعلیمات قرآن اور اسلام کے شاعر اور پاکستان کے شاعر بن گئی یہ ایک ارتقاءی عمل ہے ناوڑوانی میں آدم کچھ اور ہوتا ہے ذرا بالک ہوتا ہے پیچھے اور ہوتا ہے اور ہوتا ہے زندگی کے آخری حصے میں جب یہ زندگی کے آخری پانچ دس سار ہوتے ہیں اور میچیروشی بلوہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنے روض پر ہوتی ہیں تو اس وقت دیکھنا کہ ایک انسان کیا کہہ رہا ہے کیونکہ اس وقت بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کا متعلق کا سوچ کا فکر کا جوڑ ہوتا ہے مثلا یہ قادیات کے حوالے سے یہ باتیں اس میں بڑے دنگی ہیں اب پھر یہ جو قادیات کے حوالے میں قادیات کے حوالے سے جو آپ کو باتیں سنائیں گئیں اور جو اخبارات میں چھکتی ہیں جو لوگ لیتے ہیں کہ جو وہ کہتے تھے کہ میں مذہب کو سیاست سے علاق سمجھتا ہوں ہاں یہ بات درست ہے لیکن یہ باتیں 1930 تک کی ہیں 1935 کے بعد قادیات وہ نہیں ہے جو قادیات سے پہلا تھا قادیات کے بعد بھی وہ نہیں ہے جو 1913 تک تھا یہ کردکائی عمل ہے اور یہ بڑا نیچرال اور قدرتی عمل ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹ اسی بنیادی بات آپ پہ لینے میں بیٹھا دوں قادیات میں 1897 میں انگلستان سے تشریف رائے کے بارے اطلاق کرنے کے بعد کچھ لوگ 1896 کہتے ہیں کچھ لوگ 1897 کہتے ہیں اس وقت جو میں 20 سال تھی میں جس بات سے متاثر ہوا اہدتار پیلت وہ میں بات آپ کو کروے کرنا چاہتا ہوں اب ایک نوجوان جو کراٹی سے بیٹھ کر کے گیا اب اس میں بھی چھوٹی بات یہ ہے کہ کسی بندے کی شخصیت کی تعمیر کیسے ہوئی ہے اس میں اگر آپ بزوان امت کی کتاب قادیات کی زندگی کے لائے تیس سال پڑھے تو آپ کو بڑی انسائیت ملے گی کہ قادیات کی ترقیت کیسے ہوئی ہے قادیات کے والد مشن سکول میں ٹیٹر تھے آپ نے بیٹھوں کو مدرسط علسان نے پڑھایا مدرسط علسلام سے نے پڑھایا اس لئے کہ مشن سکول میں عسائیت کی تبلیغ کی جاتی تھی اور مدرسط علسلام میں اسلام پڑھایا جاتا تھا اسلامی سکول پڑھایا جاتی تھی جس سکول میں ٹیٹر تھے اس میں نہیں پہتے گلاہ بھی کرایا دوسرے سکول پڑھا بھی کرایا اب ان کے بارے میں جو تحقیق بتاتی ہے جوان نے آج سے تیس تین تیس برس پہلے اکراچی میں پرانے لوگوں سے مل کر اور بڑی مشکل سے سکول کا رکاڈ اکٹھے کرنے کے بعد اپنی کتاب میں بلکہ اس نے قائل عظمت کا جو ایڈمیشن فارم سکول کا ہو بھی چھاب دیا ہے اس ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ جو بتاتے ہیں کہ آپ کے والد میں تھے وہ ٹھیک ہے کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ ہی تھی جو آپ لوگ سمجھتے ہیں حسناء اشری والی لیکن ان کے والد بسجت میں قرآن حکیم پڑھاتے تھے ان کی والدہ شام کو ان کو اس لئے دیروز اور سیرت کی باتیں سنایا کرتی تھی حضور کے زندگی کے واقعات بتایا کرتی تھی ان چیزوں کا بچے میں بڑا اثر ہوتا ہے یہ اندر آپ کے کسی نہ کسی دل کے کونے میں ذہن کے گوشت بیٹھ جاتی ہیں اور پھر یہ آہستہ اس سے اپنا رنگ دکھاتی ہیں اگر واقعی صحیح معنوں میں آپ کے یہ چیزیں روح میں شامل ہوئی ہوں اب کہا جا ہم کہیں انگلینڈ ایک نوجہان آجی پانچ سال کے بعد بارہت لاکر کے واپس آئے اب میں یہ دیکھ کے بعد احلال ہو گئے جب میں یہ ریکارڈ دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ ریکارڈ لوگ دہتے ہیں وہ ماضی میں جاتے نہیں ہیروس کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ یہاں سے سایڈی کرو لکھیں ہمارا ان کے اختلاف شیئے سے چلو ہوتا ہے منہ دیئے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ قائد اعظم جو انگلینڈ کی اس سے بادل کی بڑی ایک فری قسم کی فضا سے یہاں دنیا جہان کی عزادی مادر پیدر عزادی میں بات واضح کر رہا مادر پیدر عزادی وہاں سے جب انگلیس کے جب وہ بھمے میں واپس آتے ہیں بارٹ لا کرنے کے بات ٹریکٹس کرنے کے لئے تو ان کے بھمے میں آنے کے ایک یا سوا ایک ماہ کے بعد جو سب سے پہلا فنشن وہ اٹینڈ کرتے ہیں ہندوستان میں آنے کے بعد وہ سب سے پہلا فنشن وہ اٹینڈ کرتے ہیں وہی بلادن ابھی ہے ایک دن نائٹی سیون میں جو انہوں نے ہندوستان میں آنے کے بعد ہندوستان میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا فنشن اٹینڈ کیا وہ ایدی ملادن بھی ہے جو ہمارے ہاں انشاءاللہ کل ہو گئی اور پورا بلدن کو جوشف روز کے اور جنبے سے بنائی جائے گی محبت اور عقیدہ سے بنائی جائے گی قائد عظم نے اکیس سال کے ان نوجوان نے ہندوستان سے پڑھ جائے تھا سب سے پہلے اس فنشن میں شرکت کی اس سے پہلے اس کی حالی ہے کوئی باتیں کوئی باتیں گی علامہ اکھمال نے بھی کہتا یہ اپسا ہی ہے ہمارے تو اگر اس کوئے بات چک ہوں ہمارے پھر آپ چھوی بھی ہیں کیا ٹھو ایک باتیں میں یہ اس کا رہا تھا کہ بہت ہمارے کامید آجھو نے ممبی آرنہ کے بعد زرافر کی اعمران سے دیس کی اپرس تھی تو اس سے پہلا فنشن اٹینڈ کیا اور وہاں اخباری پوٹوں کے مطابق جب امبے کی اخبارات کے مطابق وہ تھرو امدہ فنکشن بیٹھے رہے قرآن حکیم کی طلافت سنتے رہے ناتر سنتے رہے اور آخری وقت تک وہاں وہ بحجود رہے اور وہاں وہاں مسلم ملک جن کو آپ جانتے رہے کہ وہ مسلم دیر کے بارے فاؤنٹرز میں پر اور ایک ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام دعا مسلم ملک انہوں نے صدارت کی تھی ان کی صدارت میں مسلم دیر کا فنکشن تھا پھر میں نے جو مدید دیکھا کہ نائٹین نائٹی سیون ملے اور پھر اگلے سال بھی وہ اگلے سال بھی وہ اگلے ملاد نبی کے فاؤنکشن میں خافتار پر گئے اب اس سے مدید لیے دادا ہوا کہ بھائی کارے عالم ایک نوجوان ایک بالکل ایک نوجوان آبنی ایک ویلکلہ خوبصورت نوجوان جو اگلستان کی زندگی میں پانچ سال مزار کے بڑی ارلی ایج پر آیا ہے یہ چودہ پندہ سال کی کوئی بڑی کچھی عمر ہوتی ہے چودہ پندہ سال کی عمر میں انگلینڈ گئے پانچ سال وہاں مزارے بھارت رہا کیا وہاں کی سسائیٹی میں رہے اس کے بعد واپس جب آتے ہیں تو آتے سب سے پہلے ہی ملاد نبی کا فنکشن اگلے سال بھی ملاد نبی کا فنکشن اور پھر اس کے بعد یہ کم بھوکیل میں اگر آپ ان کے تقاریر پڑھیں ان کے سٹیٹمنٹس پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریب ہر سال ہی ملاد نبی کے موقع پر سٹیٹمنٹس جاری کرتے رہے ہیں یہ نہیں ہوا تھا عداد علیہ السل کا کوئی تصور نہیں پوجود نہیں تھا یہ ہندوستان کی قوم غلام قوم تھی اور یہاں سے برطانوی سامراد کے جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی اس لیے اللہ ہوتا رہا ہے کہ قادعالق کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں میں عشق رسول نہیں کہتا وہ بڑی ان کی مندل ہوتی ہے وہ میں رسول ضرور تھی عقیدت رسول کہیں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی تھی اور مجھے ان کی شخصیت پر اس کے بڑے والے اثرات نظر آتے ہیں میں جب ان کی بائیگرافی مرتب زندگی کے ان کے کچھ دیکھتا ہوں ڈیسیشن، فنڈیمنٹل، بیسک فیصلے، بنیادی فیصلے تو مجھے اس میں اسلام کی روح اور رسول کی خشبور نظر آتی ہے یہ اس کے بڑا جھانکن نہیں تھا اب ان کی شخصیت میں جو سچ پرائے جاتا ہے ان کا جو کردار بالکل اباب بھوڑ کہا جاتا ہے اور ان کے دشمن میں یہ مانتے ہیں کہ یہ شخص منافق نہیں تھا یہ شخص سچ بولتا تھا اور کردار بھولت کے دنیا کے کوئی شخص ان کے دامت پر امیلی نہیں اٹھا سکتا یہ سائر کا سارہ میرے ندی کی دین تھی بھوڑی رسول کی اور اس بات کی کہ ان کے لئے اسوائے ہسنا جب سے وہ ایک رول امارڈر اچھا پھر اس کا ایک دوسرہ محلوبی ہے کیونکہ کل این ملادنو بھی اس حوالے سے بھی چھوڑی سی بات اس پرائے ہیں اس کا دوسرہ پہنی یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے وہ مدوادر ایک بلادت میں فنکشن اٹینڈ کرتا رہے نواب غادر یہاں جاں کہ نواب غادر کی صدارت میں کئی فنکشن ہوئے ایک ملادنو بھی کہ جس میں کائیان شرکت کی تقریزیں بھی کی تقریزیں سنیں بھی بیانات بھی جاری کرتا رہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا اس بات کوئی بلادتا فرمائی کے مسئلہ نائی جو ارسکالہ تھا کہ نائی سیبھ میں بمبے پہنچتے ہیں اور انیس سو دس میں لیجلیٹیو کانتر کے نمبر بمبے کے لوگ ان کو الیکٹ کر دیتے ہیں یار نہ وہاں برا دیں نہ ان کے پاس پیسہ نہ ان کے پاس اضرورس ہو نہ وہ اتھانے تحصیلیں جانے والی شخصی ہے اور انیس سو دس میں پہلا الیکشن ہوتا ہے انیس سو نو کے ایک کے تیت اور اس میں کائیان شرکت ہو جاتے ہیں انپیڈیو لیجلیٹیو کانتر کے اور انپیڈیو لیجلیٹیو کانتر بہار بڑی بلا تھی بہار بڑی بلا تھی اس دوستان کے سب سے بڑی لیجلیٹیو بارڈی جو تھی اس کے ممبر الیکٹ ہو جاتے ہیں ممبر کیسے الیکٹ ہوئے اب مجھے اس کے طرح تھوڑی سی تشریح ہوئی کہ یار یہ اکتیس سال کے اوبر میں یہ گوجوان میں بھر کیسے الیکٹ ہوا پتہ یہ چلا کہ یہ صرف اور صرف جو موٹ ان کو ملے اور انہیں جو اپنے محالفین کو شکرس دی صرف اور صرف وہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کی ذاتی سیدر کی وجہ سے اور ان کے سچ کی وجہ سے ان کے اوبر سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے تو ست ہوتا ہے بارت تیرہ سال میں بمبے میں آ کر انہوں نے اپنی شخصیت کے ایک ایسا ہے وقت کریٹ کیا تھا ایک اس طرح کا ایک ایمیج کریٹ ہوا تھا ایک اس طرح کا ایک تاثر پلد اپ ہو جاتا تھا یہ شخص سچا ہے یہ شخص جو بات کرتا ہے دیانت سے کرتا ہے امانت اور دیانت یہ روح کی دسلور کے 62 63 کی پرویجن ہے یہ اس میں پورا اترتا ہے یہ سچا آتی ہے اس کو وردو یہ ہماری صحیح نمائدگی کرے گا یہ ہمیں بیچے گا نہیں اس میں ایک واقعہ یاد آگئے درمیان اس طرح کے واقعات آتے رہیں گے انٹرکشن اس کے لئے مارلت انیس سو پیتاریس میں قائد اعظم کے پیر احمان کی شریف سے ملنا ہے بیٹا پان کی مارکی شریف کے گھر پیر احمان کو وہ تصویر میرے پاس سے بڑی خوبصورت تصویر ہے کہ قائد اعظم پیر احمان کی شریف کے ساتھ بڑا دیں پیر احمان کی شریف کی آنکو میں بڑی چمک ہے لگتر تھا کہ شخص کی روح روح بیدار ہے اور وہ تینیشنل پیر نہیں اس میں روحانیت کی مجھے اس کی آنکھوں میں جھلک قدر آتی ہے پیر احمان کی شریف پیر احمان کی شریف کے گھر گئے تو وہاں فرنشیر کے سارے پیر اور علماء اور سارے ہنجمہ تھے ساتھ ان کے سردار عبدالعب نشتر سے قائد اعظم پیر دونوں کٹھے گئے تھے جب وہاں سے نکلے تو وہ جتنے پیر سے جتنے وہاں بڑے بڑے علماء تھے اور جتنے وہاں بڑے بڑے گردے نشین تھے وہ ناہ پہ بقال سردار عبدالعب نشتر کے انہوں نے اپنی اعظم پہ لکھا ہے کہ اپنی ناہ پہ ہاتھ پاندے ان کے پیچھے ہی چل رہے تھے قائد آدھم کہتے ہیں اچھے سردار عبدالعب نشتر کہتے ہیں کہ گاڑی تو بیٹھتے ہی میں اپنی ہنچی پہ کٹرول نہ کر سکا تو قائد آدھم کہا آپ کس بات پہ ہاتھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ ہاتھ رہا ہوں کہ ہم جب ان کے پاس آتے ہیں تو ہم اپنی ناہ پہ ہاتھ پاندے وہاں تک کھڑے ہوتے ہیں اور آج یہ پورے لوگ پورے لوگ قطاع رہے ہیں آپ نے ہاتھ پڑ دے آپ کے پیچھے چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی یہ تھا یہ اس لیے تھا کہ یہ یقین ہے کہ یہ بندہ سچ بولتا ہے ان کو یہ یقین ہے کہ یہ بندہ قوم بیچے گا نہیں یہ بندہ قوم بیچے گا نہیں یہ بندہ جھکے گا نہیں یہ بندہ بکے گا نہیں آپ کی اپنیشن کے بعد بلکہ میں یہ کہتا ہوں 1958 کے بعد کیکہ اس وقت تک قیادت تھی وہ زرہ اور ترہ کی تھی اگر آپ کو آپ کو بے بنا واقعات سنا ہوں وہ قیادت اور ترہ کی تھی اس کے بعد جو آپ کے قیادت کا نعلم ہے جو بحران ہے جو فقدار ہے اسی بات کا تو ہے کہ اپنے آپ کی قیادت منہ کردار نہ سچ نہ شخصیات نہ آپ کو اس بات میں ایمان کے لیے نہ ملک کو بیٹھیں گے نہ قوم گے نہ کسی کے سامنے جو کریں گے نہ بکریں گے وہ سارے کا سارا کرسی یہی تو ہے اس میں براہ جب یہ سارے کا سارا کرسی تو ہے یہ سچ کا کرسی ہے اور اور کوئی پرابلم نہیں ہے یہ میں آپ سے بات نفس کرتا ہوں کہ اس کی جڑے کہاں جاتی ہے تو میں یہ اس کہہ رہا تھا کہ وہی قاج اعظم وہاں انٹیلے دیسلیشن کے کانسل الیکٹ ہو جاتے ہیں پھر اسی قاج اعظم کو نائٹین ساکٹری میں یار اسے پارے ان اگریز بڑا طاقتوار ہوتا تھا آپ سوچ نہیں سکتے انٹی سو تیرہ انٹی سو یارہ بارہ بھی انٹی سو تیرہ میں انٹی سو تیرہ میں اگریز کا یہاں کتنا خوف کتنا دب دبا کتنی آمران کتنی آمریت اور کتنی زنجیروں میں یہ قوم تکڑی ہی تھی آپ سوچ نہیں سکتے غلامی کو اس دور کے بارے میں آج بیعت کریں تو اس دور میں کوئی اصلا رولنگٹن سے ٹکر لینا اور اس کے جواب میں بمبے کے شہنیوں کا آپ کی شان میں وہاں ایک ملعار کھڑا کر دینا یہ ساری کی ساری باتیں مجھے جو لگتا ہے کہ جیسے قدرت جب کسی قوم کی قدرمائی دینی ہوتی ہے جب کسی قوم کی مقدر کو بدلنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک مدر سامان مہیا کر دیتی ہے اس کے لئے یہ ایک سامان مہیا کیا جا رہا تھا کہ وہ قائدہ میں اس کی عمر ہرڈی تھری تھی وہ تمام اخبرات کی شہ سکھیاں بندی پر تھرڈی تھری کوئی عمر نہیں ہوتی آج آپ مچھے پوچھے تو مجھے یہ تھرڈی وارڈ تو تھری کوئی عمر نہیں لگتی اور اس عمر میں قائدہ ہیں وہ ایک لیشن سٹیٹر کا لیڈر بنتا جا رہا تھا اس کی صحیرت اس کی عادت اس کے سچ اس کے کردار اس کی بہادری کے بارے میں کسی قطر کو پورے ہیلو تام میں پھیلتے چلے جا رہے تھے اس لئے کہ قدرت نہیں ہے قدرت نے اس سے کام لینا تھا اب وہی قائدہ عظم کیا ہے وہ ٹیس سو سولہ میں بیسٹر آب یونٹی بنتا ہے لیکن وہ ایک لیکٹ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو وہ قریب لاتا ہے اس کے بعد تو انیسو اٹھائیس میں انہار ارپورٹ آتی ہے قائدہ عظم نے جب انہار ارپورٹ میں غارت ہو جاتی ہے جائنٹ الیکٹریٹ وہ سیپریٹ الیکٹریٹ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جس کو قائدہ عظم کہتا ہے کہ now this is partying of the waste کہ اگر ہیدو ہمیں اکاموڈیٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہمیں اپنا حق کے رائے نہیں دینے کو تیار نہیں تو this is partying of the waste آج سے ہمارے انتراب سے علاق ہے اور پھر وہی قائدہ عظم انیسو تیس میں یہاں کے حدات سے معیوس ہو کر اس لئے انیسو تیس پر غڑیروں کا اور مینداروں کے چھاپ لگی ہوئی تھی وہ ایک عجیب و غریب مسلمانوں کی غڑیروں کی ایک لائم کی وفادار تندھیم تھی یہاں سے معیوس ہو کر انکلستان چلے جاتے ہیں انکلستان سے واپس انیسو پینٹیس میں آتے ہیں کچھ لوگوں نے لکھا انیسو تیس کے آخر میں لیکن دیدہ تھنٹی کیا ایک انیسو پینٹیس کے آغاد میں وہ واپس آتے ہیں پھر مسلم دیگ کے صدر انیکٹ ہوتے ہیں پھر مسلم دیگ کو ارمیج کرتے ہیں پورے ہدوستان پر اس کی انورورمنٹ کرتے ہیں اس میں جان ڈالتے ہیں یہاں ایک بڑے کروشک بات ہے جو آپ کے ذہنوں میں رہے میں نے ایک بار پڑی کنٹو ورسی جلی تھی آپ کو یاد نہیں ہوگا کئی برس پہلے کسی شخص نے دکھا تھا کہ یہ کاج آزم نے اور یہ بات انہوں نے بڑی زور سے کہی اور آپ تک کہی جاتی ہے اچھا یہ کہ یہ بڑی جیو گلی بات ہے کہ کاج آزم کے بارے میں بے پناہ باتیں جو مشہور ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہیں غلط و نام بہت ہے بے پناہ خواہیں بے پناہ لوگوں نے اپنی طرف سے فکریں گھڑے ہوئے ان کے ان سے ملزوب کر دی ہیں جب آپ ان کی تقریروں کے سمجھتے ہیں تحقیق میں جاتے ہیں پتا چاہتا ہے یار اس کی کوئی بنیاد نہیں سرسر جھوٹ ہے اسی طرح یہ بھی ایک جھوٹ بہت بہت مشہور و معروف ہے اور لوگ اکثر بلا سوچے سمجھے بلا تحقیق اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ کاج آزم نے کہا کہ پاکستان میں نے اور ہم نے ٹائپ نائٹل میں بنائے کیونکہ کاج آزم میں کبھی ایسی بات نہیں تھی کاج آزم کی ایسی عظیم شخصیت اور ایک خاص عظمت کی سطح پر رہنے والا شخص جتنی بات کرے گا کہ وہ پوری کی پوری قوم کی قربانیوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اور مسلمی کے کارپنوں کی دندات کی بیند کو سٹوڈنٹ کی جتنی میں نے کس کو غارت کر دے گا یہ کہہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں نے اور ٹائپ ٹائٹل نے بنا سوال ہی پیدا نہیں ہو وہ تو زندگی بھر کمپلیمنٹ دیتے رہے قوم کو زندگی بھر تعلیموں کو علی گارڈ میں جانا ان کے سب سے بڑی کلدوری تھی تقریباً ہر سال دوسر ساتھ وہ علی گارڈ سٹوڈنٹ کی دعوت پر جاہ کرتے اس کو درس کرتے ان کو ایکٹیویٹ کیا اور نائٹین فارٹی فائل فارٹی سکس کے الیکشن میں علی گارڈ کے سٹوڈنٹ وہ سنگل فیکٹر تھا جس نے سب سے زیدہ کمپشر اور امپارٹن رول ادا کیا فارٹی فائل اور فارٹی سکس کے الیکشن کی کامیابی میں ان کے بارے انہوں نے یہ بات کرنی تھی انہوں نے تحقیقی تو پتہ جلا کیا وہ نائٹین فارٹی فائل میں آئے ہیں اور آ کر انہوں نے مسلم لیگ کے صدارت سمعالی مسلم لیگ کو ریاگلائز کیا اور مسلم لیگ کی انڑولمنٹ کی کمپیئن چلائیں گا کہ اس کی ممبرشپ کو بڑھایا جائے تو اس نمائے میں کسی کارشپارنٹ نے ان سے پوچھا کہ مسلم لیگ کا کیا حال ہے ککنی انڑولمنٹ ہو گئی ککنی اس کی ممبرشپ ہے تو انہوں نے کہا جی فاردہ ٹائم بھی مسلم لیگ کنزسٹ آف می اینڈ می ٹائپ آئے گا اب انہوں ترڈی فائل کے بات کو لے کر فارٹی سیمت پر اپلائی کرتے ہیں تو خدا کے بندوں کچھ اکل کرو یا کچھ سوچو تو صحیح کس بات تو تم کہاں پہ لارے کوئی کہہ رہا ہے تو فلحال مسلم لیگ مجھ پر ہر میرے ٹائپ رائنٹر پر مشکل ہیں وہ مسلم لیگ بات میں ایک بہت بڑی متحرک بات بن جاتی ہے مسلمانوں کے مقدر کا فضلہ کروائے لیتی ہے میرے دوسرے اور میرے دوسرے اور تم دھڑی فائل کے بات کو لے کر آگے اس طرح کی بے اپنا باتیں قائدہ سے منصوب کیاتے ہیں مثلاً میری سے بھی ایک شخص سے بڑی بیت چلی چیزیں کہتے ہیں اور میں اس کو ثابت کیا تھا مسلم لیگ کے کارپونوں تاکہ سے چیلیس برس پہلے پہلے پہنچا ہے انہوں نے کہا گا نہیں کہا کہ جیب میں کھوٹے سکر ڈان دیا گیا ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے قائدہ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہ قائدہ آپ نے ساتھیوں کو کبھی کنٹیوز بیو سے نہیں دیکھ سکتے تھے قائدہ آپ نے ساتھیوں کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کھوٹے سکر ہیں اصل میں میں اس کے دو پہلوں دیکھتا ہوں ویسے یہ بات غلط نہیں محبرتاں یہ بات غلط نہیں کہ قائدہ آپ کی جیب میں کھوٹے ہی سکر سے سارے نہیں کچھ نہ کچھ لیکن قائدہ نے خود اپنے جبان سے یہ بات کبھی نہیں کہی یہ لوگوں نے گھر لی اور ان پر چپکا دی یا ان پر اس کو مسئلت کر دیا گیا میں یہ کہا رہا تھا کہ 35 میں چھوٹا سا آپ کو یہ نقشہ ایک معمولی سا اس کے بعد جو کروشل پائنٹ آپ کی تحریک پاکستان میں آدھا جی وہ ہے 37 کے الیکشن ٹک کے غلط کے طور پر کانگرس کو ساتھ آٹھ ساتھ سوبے پہلے تھی ایک بات پر آیا آٹھ سوبے پہلے تھی کانگرسی حکومت بھی اور میرے نظرین کہ ہماری تاریخ کا سب سے کروشل پیڑی ہے کہ جب کانگرس نے آٹھ سوبے میں رول کیا اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے پہلی دوری یہ تجربہ کیا کہ جب کانگرس برسنکدار آئے گی تو اس مسلمانوں سے کیا صلوق کرے گی اس لئے کہ کانگرس نے دن آٹھ سوبے میں برسنکدار آئے وہاں گادی کے بودھ کی پرستش طالبوں کے لیے بچوں کے لیے لازمی کرا دی گئے کہ بچے جب سکول میں آئیں گے تو گادی کے بودھ کی پرستش کریں گے پرستش نہ کریں گے نمبر دو یہ کہ وہ جو مسلمانوں کا انتہائی دشنو ترانہ ہے انتہائی مسلمانوں کو دشنو ترانہ اس کو انہوں نے اپنے ایک نیشنل سانگ کہہ لیئی یا نیشنل ایتھر کے طور پر ایڈاپ کر گیا بندھیں باترب صبح صبح آکر بچے بندھیں باترب پر صدی جس میں مسلمانوں کے اگیر زیار اب مسلمانوں نے دیکھا کہ اگر اگریدوں کے ہوتے ہوئے کہ یہاں نہیں جہاں جائیں گے جہاں جائیں گے ہم پر ٹاکر کو درادے کاتا ہم سے ان کے عبادے کیے تھے دار میں حصہ دینے کے کابینہ دینے کے وہ ختم ان سے بڑھ گئے بچوں کو ہمارے کو یہ تربیت دی جائے سکول میں جاؤ تو گادی کی پرستش کرو بندھیں باترب جیسا مسلمان کش یا مسلمانوں کا مبارد جو ہے ترانہ پڑھو اگر اگریدوں کے ہوتے ہوئے ہندووں کا ہمارے ساتھ یہ روئیہ ہے کہ ان کو جہاں جہاں قوت ملی ہے یہ سب کر رہے ہیں تو کل کو جب اگرید چل جائے گے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں سنانچہ یہ جو ایک احساس تھا یہ بنیاد بنا نائیٹین پارٹی کے ڈازم اچھن کا نائیٹین پارٹی ڈازم اچھن کا پاس ہوا انیس سو جالیس کا رہے ہیں قرارداز اللہور ہم جس کو کہتے ہیں کیونکہ قرارداز پاکستان کو وہ ڈیکینن ہے لیکن اس میں پاکستان کا لفتہ استعمال نہیں ہوا تھا اس کو قراردازم نے اون کیا پارٹی وارنمنٹ جب مسلم دیکھ نے بکاتا کہا کہ یہ قراردازم پاکستان ہے اور قراردازم نے ایک بار بلکے بڑی خوبصورت بات تھی کیونکہ جب وہ قرارداز اللہور پاس ہوتی ہندوکڈرس نے بڑا شہر بجائے کہ جناب یہ تو پاکستان کم دارما کر رہے ہیں تو کس سے پہلے وہ جوری ڈیمت علی کا لفتہ پاکستان ہوں کافی معروف ہو چکا تھا ان کی کتاب نو اور نیور بہت پاپلر ہو چکی تھی وہ پاکستان کا نام آلیڈ لوگوں کو دینے بتاتے ہیں جو میں تندر یہ بات کریں قاضی آدم نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ یہاں جس پیغام کو پھیلانے میں مجھے ایک بڑی عرصہ درکار تھا وہ ہیڈو پریس کی بہرمانی سے رات و رات لوگوں در پان گیا سنانچہ پاکستان کو اڈاب کرنیا گیا ایزے پاکستان سائبلوشن اچھا اس میں میں ایک چھوڑا سا واقعہ کروں میں کسی وقت پرانے زمانے میں جب پاکستان پر تاریل تھا تو کبھی کبھی میں انڈیا آفیس لیب لیری دیا کرتا تھا چونکہ اس میں ہمارا سہرہ پرانا ریکارڈ جو ہے ایک بار میں انڈیا آفیس لیب لیری پہ بیٹھا لندن ٹائمز کا ریکارڈ دیکھ رہا تھا میکرو فیلم پر بڑا کچھ لیے دیکھا جاتا تھا تھوڑی سی دیر میں تو میں تیس بھارج پھارٹی دیکھ رہا تھا کہ لندن ٹائمز میں کیا چونکہ اسے والے میں تو ہمارے کی کانونی بڑا کچھ لیے بڑا کچھ لیے بڑا کچھ لیے دیکھا تھا اپنی کالونی سمجھ کر اپنی ریایت پر اس میں اس میں لکھا تھا جو میرے لیے بات حیرت کن تھی اور حیرت کن تھی تو میں یہ دوبانہ مسلمانوں کی ٹوٹل عبادی کلماً دس کروڑ تھی کاجہ آپ کہتے ہیں تو یہ کوئی نو کروڑ کی عبادی ہوگی سوہ نو کروڑ کی عبادی پورے حدوستار مسلمانوں کی اور لاہور کے قراردادیں لاہور کے موقع پر اس جلسے میں وہ کہتا ہے کہ حادرین کے تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی یہ اندازہ کرنا آئے بڑا مشکل ہے کہ اس میں جب ریٹ آف لٹریسی کچھ فور پسند تھا اور خاص طور پر پنجاب میں تو پردے پڑھانے کا کوئی روائی تھا ہی نہیں اس کے بعد جود اگر لاہور کے جلسے بڑا آئے لاہور میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ آتے ہیں تو یہ میرے لئے بات بڑی حیرت کن ہے اب اسے اسے لئے ایک اور بات بڑی حیرت جسپ لکھی تھی تو میرے دل میں بالکل چپ گئے اس نے لکھا کہ میں وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارا لیڈر تو گڑی حیرت کر رہا ہے تمہیں اس کے بعد سمجھا رہے ہیں کیونکہ جو 90% لوگ وہاں آئے تھے وہ گڑی نہیں سمجھتے بلکہ میں کہتا ہوں 95% لوگ ان میں سے گڑی نہیں سمجھتے تھے تو ان نے کہا یہ جو آپ کا قادی آدم آپ کا لیڈر جو بات کر رہا ہے مانگ رہا ہے جو مطالبہ کر رہا ہے تو وہاں سمجھا رہی ہیں کہتا ہوں کہ سب نے یہ ایک ہی جواب دیا چتے ان پڑوں نے بھی سمجھا رہا ہے تو ہمیں یہ جو کر رہا ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ لوگ جائے سچ کہتا ہے اب اس سے آپ ایک تھوڑا سا تھیم کو آگے لے چلیے اگر قادی آدم سچے نہ ہوتے اگر قادی آدم سچے نہ ہوتے تو یہ قوم ان کے پیچھے نہ لگتی یار سبت ہندوستان میں ایک سے ایک بڑا مسلمان لیڈر تھا آپ پر تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایک سے ایک بڑا نواب ایک سے ایک بڑا لیڈر ایک سے ایک بڑا وسائل والا بندہ ایک سے ایک زیادہ باثر ایک سے ایک زیادہ باثر وزیر آدم اس وقت شوبوں کے جو وزیر آدم کو وزیر آدم کہتا ہے کیا کیا نہیں تھا یہاں پر لیکن قوم لگی تو ایک قادی آدمی پیچھے اس نے اسکندرہ یاک کا ساتھ نہیں دیا اور بھی کتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی اس ٹیچر کا لیڈر نہیں بن سکا لیاکتہ علی خان ایک بہت عظیم آدمی تھا بہت عظیم آدمی تھا بہت عظیم آدمی لیکن قادی آدم کے سامنے وہ بھی ایسی تھے جیسے برگت کے درختیں نیتے بیٹھے ہوئے چھوڑے چھوڑے لوگ ایک سائے میں سائے دھنکر بیٹھے ہوئے ٹائپ لوگ لگتے تھے قادی آدمی شخصیر کے سامنے ایک تابرنس پرسنیلٹی ان کے سامنے یہ چھوڑے چھوڑے لوگ کوئی قادی آدم نہ بن سکا کیوں نہ بن سکا اس لیے کہ قادی آدم کی کردار کی عظمت کسی میں نہیں چیز یہ قدرت کا فیصلہ بھی تھا ایک بات میں آپ کو بڑی اعتباہ پر اس کی پہلے کہنا ہوں میرا اس بات پر یقین ہے کہ پتہ بھی نہیں ہلتا بغایر اس کے ادا کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہی روکتے ہیں اور ایک بات جو میں قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں بار بار محسوس کی کہ ہم لوگوں کے دلوں میں بار ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں بار ڈال دیتے ہیں قادی آدم کی حقیقت اور محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئے اور دنیا کیا بنا؟ دنیا اس کا سچ حق گوئی اس کا کردار اس کے کردار کی عظمت یہ شخص پکتا نہیں جھکتا نہیں یہ ایک بہت بڑی بات تھی اب جب میں اس پر عور کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے جو بات میں نے پہلے کہی تھی مجھے لگتا ہے کہ بات یہ ہے کہ قادی آدم کو لوگوں نے گوٹ دیا سچ کی بلیات پر یہ سچا ہے قادی آدم نے پاکستان بڑھایا قادی آدم نے ہوتا پاکستان نہ مانتا قدرت کو پاکستان بنانا تھا تو قادی آدم ان کو آگے لگایا گیا اب اگر فاٹی سیہون کی کامی تو کروشل سکیت ہے مشن والی اور اس سے پہلے والی میں تفصیلوں میں نہیں جاتا ٹیکنیکل باتیں ہیں اس کو وار سے پڑے اگر قادی آدم جیسا لیڈر نہ ہوتا تو کبھی پاکستان نہیں مان سکتا جگہ دیا نیروہ آپ کو کبھی علاقہ ہونے دیتے ہیں وہ پٹین جس نے جون پارٹی سیور کی پارٹیشن کی پلان کو اکسپ کرنے کے بعد کانگرس کا جب ریزولوشن پاس ہو اکسپٹنس کرنے کے بعد جو تفریر کی تھی وہ پڑھنے والی ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ تین جون کو پارٹیشن پلان اکسپٹنس کیا اکسپٹنس کیا اس کے جواب میں مسلم دین نے اور کانگرس نے ریزولوشن پاس کی اکسپٹنس کی وہ کانگرس کی پارٹیشن کو اکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں تھوڑا اکسپٹ کیا بلا کر مدھور ہو کر گازات نے ان سے کروایا وہ کبھی کرنے کے لئے تیار نہیں تھے وہ ہی گاندھی کہا کرتا تھا کہ یہ میری گاؤو ماتا کی تقریم میری ڈیڈ بڈی پر وہ ہی گاندھی مانا وہ ہی گاندھی جس کے رسالے میں ہری جن میں یہ میں آپ کو مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں ہندو کا مائنڈ سیٹ کیا ہے میں جب اپنی ہسٹی دیکھتا ہوں تو یہاں صحیح بات یہ ہے کہ مجھے ایک دشتہ ڈیڑھ دو سو سال میں ہندو کا مائنڈ سیٹ چیج ہوا نظر نہیں آتا ہندو کو ایک خاص مائنڈ سیٹ اپو نہیں چیج ہوا ایڈوکیشن آگئی تکنالوجی آگئی ہندوستان بڑی کوکت بن گیا سپرپار بندے کا بھاپ دیکھ رہا ہے بڑا کچھ ہے ساری باتیں مان لیں مائنڈ سیٹ نہیں بدلا مائنڈ سیٹ کیا ہے گاندھی کا ایٹل سالہ بھی چلتا تھا ہری جن اور ایک انگریزی کا آرگنائزر بھی کچھ سر سے نہیں نکلا اس کا ایک مضمون دیولیو دین احمد نے کوئٹ کیا ہے اس میں ایک مضمون چھپا اور اس طرح کیوں اس آدموں سکتے رہتے تھے اس میں ایک مضمون چھپا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے دو ایک چائز ہیں کیونکہ یہ ہی مسلمان ہی ہندوستان کے یہ میں بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج بھی اگر آپ انڈین پریس پڑھیں انڈین تیلیویت دیکھیں انڈرات میں مسلمانوں کا قتل عام بندی کے زمانے میں دیکھیں اور ان کے تفصیلات پڑھیں کہ کس طرح مسلمانوں کے زبا کیا گیا کس طرح ان کو دھروں میں جلایا گیا کس طرح آج بھی ابھی آج دنو پہلے کہ حبرہ مراد آباد میں ایک نوجان ہی اسلام اکسپٹ کیا تو اس کو ان مار دیا قتل کر دیا بار بار مار مار کے انہوں نے اس کو قتل کر دیا کہ تم نے اسلام کو اکسپٹ کیا ہے آج بھی وہاں جس شخص کے بارے بھی یہ شبہ ہوتا ہے اس کے گھر میں اس کے فریج میں گائے کا گوشت پڑا ہے چاہے وہ بھکرے ہی کا نکلے اس کو دبا کر دیں پوری شاملی کو بار دیں مائن سیٹ نہیں بدلا مائن سیٹ وہی ہے تو وہ اس میں جو گادی کا آج تک تھا وہ بڑا دکچسپ تھا کہ مسلمانوں ہندوستار میں بزنے والے مسلمانوں کے لئے دو ہی چائز ہیں چونکہ یہ لوگن ہیں یہ کنورٹ ہیں یہ ہندووں سے مسلمان ہوئے ہیں اس لئے ان کے پاس دو ہی چائز ہیں کہ یا تو یہ اپنا اصلی دھرم جو ہم اکمول کر لیں ہندو ہو جائیں اور یا پھر ان کو اٹھا گے خلیق بگار میں پھینک دو بائر عرب میں پھینک دو آج بھی ان کا مائن سیٹ ہندو کا وہی ہے کہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود کو برداشت کرنے کے لئے تا یاد نہیں مجھے سرنا لوگوں میں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان کی صحیح قدر ہی ہو سکتا ہے جب